جی بلوگ مارڈل ٹاؤن مرلے سب سے بڑا ہاتھ ادھر سے نکلا ہے ستر کنال جہاں کل ارازی ہو حالانکہ یہ جی بلوگ مارڈل ٹاؤن کا سب سے بڑا قبرستان ہے لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی ایک کنال کنال کے ہاتھوں پر قبضہ تھا اور ٹوٹل سو کنال جو ہے سو ہاتھیں جو تھے ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے اور یہ دو دن اپریشن اور جاری رہے گا اور اس کے بعد اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق گیارہ کنال پانچ مرلے زمین واہ گزار کروائی جا چکی ہے جس سے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جائیں گے اور یہ رید پڑ جائے گی اور پورے لاہور کے قبرستان جو ہیں وہاں ہاتھوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے کہ جہاں بھی اہل لاہور والے ہیں لاہور کے باسی بچتے ہیں جہاں جو جو بھی قبرستان ہے جس جس سوسائیٹی میں موجود ہیں اس میں بڑے پیمانے پر یہ اپریشن جو ہے اسے مندگی اندام تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں کو کم از کم ان کی جگہ مل سکے تدفین کے حوالے سے لیکن یہاں اگر آپ کو دکھائیں تو صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہے جب لوگ یہاں پہلے آتے تھے تو یہاں ان کو بتایا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح الیجیبل نہیں رہے یہاں تدفین کے لیے کیونکہ جگہ ہی موجود نہیں ہے مینی صاحب بھی جب لوگ جاتے تھے جن کو ڈیمولیش کروانا نام ممکن تھا انتظامیاں جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح ہوگا پھر تاریخی فیصلہ آیا الیکبر کرشی صاحب کا ہائی کورٹ کی جانب سے اور اس فیصلے نے معاملات کو بہتری بخشی اس سے حالات بہتری کی طرف گئے اور ایک شیلٹر بھی ملا سارے لوگوں کو سارے ایگزیکٹیفز کو جنہوں نے اس پر عمل رامت کروانا تھا تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے لیکن جی بلوگ مارڈل ٹراؤن کا معاملہ جو ہے کے بلوگ مارڈل ٹراؤن ہی کی طرح یہاں بھی قبضہ تھا بے پناہ ہاتھیں بنے ہوئے تھے کے بلوگ کا قبضہ واگزار کروائے جا چکا ہے لیکن جی بلوگ میں یہ قبضہ واگزار کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ آج جاری ہے یہ کل تک آپریشن جو ہے اپنے مندقی انجام تک پہنچے گا پھر یہاں ملبہ ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوگا اور کسی بھی طریقے سے قبروں کی بے حرمتی جو ہے وہ نہیں کی جاری اس کا پروپر خیال رکھا جا رہا ہے بڑے سلیکے سے بڑے طریقے سے قبروں کا احترام جو ہے قبور کا احترام فیصلے کی لیٹر اند سپیرٹ احترام کرتے ہوئے اس کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ ہے جی کافی بڑا ہاتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کوئی تقریباً بیس پچیس قبریں تو اس ہاتھے میں آ سکتی ہیں یہ بڑا ہاتھ ہے جی کافی یہ بلکل جی یہ پانچ چھے مرلے کا یہ ہاتھ ہے جی بلکل اسلام علیکم جی کیا آلے آوکے کوئی ریزسنس ہو نہیں آئی آوکے ساری چیزیں کنٹرول میں رہی حالات بلکل کنٹرول میں لوگوں نے آکے کوئی شور باویلہ تو نہیں کیا چلیں یہ خوبی بخیر و خوبی جو ہے اپریشن نے اپنی مندقی انجام تک پہنچا جس کی وجہ سے لوگ اور انتظامیہ ساری مطمئن ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور بیسیکلی یہ ویل فیر کا کام ہے جس میں لوگوں کو ریلیف بھی مل سکے لوگ جو ہیں ان کو آسانیاں بھی مل سکے یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کورنر پہ بھی آپ دیکھیں یہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگئے جی بلک موڈل ٹاؤن کی ہاتھوں کا سلسلہ جو ہے ان کو ڈیمولش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کورنر پر بھی اس کو ڈیمولش کیا گیا اور ایک انچ جگہ جو ہے اس پر بھی قبضہ یہاں نہیں رہے گا چونکہ یہ ریپورٹ جو ہے عدالت میں پیش ہونا ہوتی ہے ہائی کورٹ کے موزز بینچ کے سامنے موزز جج صاحب کے سامنے پیش ہونا ہوتی ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے کل تک تو بھی ان کو گرانے کا کام جاری لے گا کل تک کل شام تک ہے کہ اگر کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو ملوے کو انشاءاللہ یہاں سے اٹھائیں گے یہ صبح آپ کتنے بجے کل شروع کریں گے آج بھی ہم نے صبح نو بجے سٹارٹ کر دیا تھا کل بھی انشاءاللہ صبح نو بجے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تاکہ باقی جتنا بھی کام رہ گیا ہے سب کو مکمل کیے جائے اور آگے اس کا ملوہ اٹھانے کا کام شروع ہوئی اس میں آپ پبلک میں جا کے ہم نے بہت ساری بات کی تو لوگ بڑے اس سے خوش ہوئے لوگ بڑے ہیپی تھے کہ کم از کم یہ دیکھیں نا ایک بندہ جو جس نے سوا کنال پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کتنے لوگوں کی جگہ روک کے بیٹھا ہے اور اس کی وجہ بھی کوئی نہیں اور اس کے پیسے بھی کوئی نہیں دی ہوئے اور یہ روایت بھی عجیب و غریب ہے کہ آپ قبرستان پر قبضہ کر لیں اور یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہو کہ قبروں پر قبضہ کر لیں آپ اور اٹھنٹیٹیو قبرے بنا کے رکھیں اللہ جانے کسی کو قبر نصیب بھی ہونی ہے کہ نہیں وہ اٹھنٹیٹیو قبرے بنا کے رکھیں وہاں ہم نے تو کے بلوگ والا بھی کیا تو وہ اسلامی ٹرسٹ والوں کے حوالے دو کنال جگہ کر دی اب ان کو مینٹین کرنا پڑے گا اب یہاں پہ بھی ہم نے جو یارہ کنال یا جتنی بھی جگہ وکیٹ کروانی ہے وہ ساری ہم نے ان کو اسلامی ٹرسٹ والوں کے حوالے کرنی ہے آگے انتظام ان کے یہ اس کو کیسے آگے ہینڈل کرتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو قبروں کے لیے دیتے ہیں وہ سارا آگے کو کہ انتظامیاں یہ ہیں اس جگہ کے آنر یہ ہیں انہوں نے اس کو کرنا ہے ہم تو مدد کے لیے آئے تھے اللہ کی راہ میں تو وہ ہم نے کر دی ہے پروفیسر صاحب اس میں آپ کے جب ہینڈ آور ہو جائیں گی چیزیں تو ان کو پھر آپ کو پروپر سنبھالنا پڑے گا کہ نیکس قبضہ نہ ہو سکے اس کے لیے کیا میکنزم آپ کا ہوگا دیکھیں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ہمارے پاس قبرستان کی زمین بچ گئی ہے اس کو ہم ایکنومیکلی یوز کریں اس کے لیے ایک تو پچھلے دو سال سے پبندی ہے کہ پختہ قبر جو ہے ہم نہیں بننے دے رہے اور جو تدفین بھی ہوتی ہے بقیدہ اس کا ایک فارم ہے وہ آ کے فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کی خدمت یہ کرتے ہیں کہ ان کا سارا انتظام ہم خود کرتے ہیں اس میں کفن ہے غسل کا سمان ہے ایمبولنس ہے جنازے کا کرنا ہے اور اس کے بعد وہ پھٹا چار پائی اگرہ اور سلیب وہ سارا کچھ ہم دیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس پہ قابو کریں گے یہ جس رہا میں نے ارز کیا ہے پہلے کہ یہ ساری چیز ہوئی ہے بیس سال پہلے گی جب ہم مینجمنٹ میں نہیں تھے اس کے بعد ہم نے اس کو روکا ہے اور ہم روک رہے ہیں پخصہ قبر کا جو ہے نہ بننا یا اس کو روکنا یہ بھی بہت بڑا مدل کے بہت بڑا جو ہے ہماری کامیابی ہے بہت ساری قبروں پہ بھی جنگلے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں ان جنگلوں کو بھی اتارا جائے گا یہ جنگلے بھی ٹوٹیں گے سارے اور یہاں کوئی انچ جو ہے وہ جگہ باقی نہیں بچے گی جنگلوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی قبضہ ہے دیکھیں یہ دیوار نہیں بنائی جنگلہ بنا دیا یہ سارے قبضے ختم کر رہے ہیں کل تک صفائیہ میں لگاؤں کو اس میں بھی دیکھیں کوئی پانچھے قبریں بن سکتے ہیں آرام سے بن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے قبریں بن سکتے ہیں یہ دیوار کی بجائے جنگلہ لگا کے انہوں نے اس کو قبضہ کر دیا ایک انچ جگہ جو ہے وہ بھی باقی نہیں بچے گی چونکہ کوٹ کو ریپورٹ بھی پیش ہونا ہوتی ہے اور لاہور میں اکراؤس ڈی بورٹ یہ اپریشن ہونا چاہیے ہر جگہ ہر سوسائیٹی میں ہر جگہ یہ اپریشن ہونا چاہیے جس طرح میانی صاحب میں ہوا جس طرح یہ میامیر قبرستان میں ہوا اسی طرح باقی جگہوں پر بھی ہونا چاہیے اور اب یہ جی بلوک موڈل ٹاؤن میں بہت بڑے اپریشن کا سلسلہ جاری ہے صبح نو بجے آج یہ اپریشن شروع کیا گیا تھا اور کل بھی صبح نو بجے اس اپریشن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور یہ شام تک شروع جو ہے اسے اپنے منتقی انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور پھر ایک آدھ دن میں اس کا ملبہ اسے ہٹایا جائے گا اور قبروں کی تعظیم کے حوالے سے بڑے واضح احکامات ہیں علیقبر قریشی صاحب کے اور ان کی جانب سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ قبروں کی جو تعظیم ہے اسے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اس اپریشن کو اب منتقی انجام تک پہنچایا جائے لہٰذا آج ہم نے سروے کیا تو اس کو منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے قبروں کی جو تعظیم ہے اسے ملحوظے خاطر رکھا گیا ہے تاکہ چیزوں کو نہ صرف لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مجرور نہ ہو لوگ ہرٹ نہ ہو اور انہیں پتا ہو کہ بیسیکلی اس کا مقصد صرف یہ ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ گیارہ کنال پانچ مرلے اگر آج زمین واگزار ہوئی ہے تو یہ آپ کے آنے والے بیس سال کے لیے آپ کے مستقبلی کے لیے کافی ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ کم از کم مرنے والوں کے ساتھ یہ سن کر مر نہیں جائیں گے کہ ان کے پاس قبر کی جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کو بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں پیسے ارینج کرنے پڑتے ہیں غریب لوگ ہیں کفن دفن کے خرچے مسائل پرابلمز تو یہ پورے لاہور میں اکراوس دی بورڈ ہونا چاہیے تاکہ اور بھی لوگوں کو اس فسیلٹی کا پتہ ہو کہ یہ انہیں کم از کم فسیلٹی ایک مل سکتی ہے ان کو سہولت مل سکتی ہے جس پر قبضہ ہے اور اس روایت کا خاتمہ ہو چکا اور یہ جب اس رمضان و مبارک میں اس سال جون میں یہ فیصلے آئے مینی صاحب قبرستان کے حوالے سے اس کے بعد میاں میر قبرستان کے حوالے سے یہ سارے بڑے بولڈ سینز آئے تو اس کے بعد اب یہ معاملہ جی بلوک موڈل ٹاؤن پہلے کے بلوک موڈل ٹاؤن پہلے پہنچا اور آج یہ جی بلوک موڈل ٹاؤن میں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بہت بڑی بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا مائل سٹون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کس روایات کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر یہاں نہ صرف آپریشن کیے گئے بلکہ یہاں تھوڑے بھی چلائے گئے یہ میرے کیمرمین صاحب اگر دکھا سکیں تو یہ دکھائیں یہ صورتحال ہے یہاں کی اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھیں ہیں یہ دیکھیں دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ قبروں کے ہاتھیں بھی موجود ہیں اور ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ جب یہاں تالے لگ گئے اور انہیں مکفل کر دیا گیا اور چار دیواری بن گئی تو یہاں کوئی بھی بندہ وہ تدفین نہیں کر سکتا تھا ہاتھیں کا ایک کنسپٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دا ہوں ہاتھا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ لے لیں اور اس میں اپنی فیملی کا ایک ایک میمبر جو دفن کر دیں جو وفات پا چکا ہو وہ وہاں اس کو تدفین اس کی کر دیں اس کے بعد وہاں تالہ لگا دیں اور چار دیواری بن جائیں اس کا رکبہ جو تھا وہ تو پندرہ پندرہ کنال کا بیس بیس کنال کے ہاتھیں بھی تھے میانی صاحب میں اور اس سے بڑے ہاتھیں بھی موجود تھے اور بڑے بڑے ٹائکون بڑے بڑے نام تھے جن کے ہاتھیں تھے اور ان کو مسمار کیا گیا ان کو گرایا گیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تدفین کے لیے اس جگہ کو بلوک کر لیا تھا اب ہاتھ ہوتا کیا تھا اس ہاتھیں میں اگر کوئی تدفین کے لیے آتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں تدفین کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ بتایا جاتا تھا کہ یہ فلان بن فلان بن فلان کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھیں کے ہوتے ہوئے یہاں صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں لائی جا سکتی اور جب صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں لائی جائے گی تو یہاں تدفین نہیں ہو سکتی کورا جواب دیا جاتا تھا اور اس جواب کے بعد لوگ جو ہیں وہ روتے پیٹتے اپنا بندوبست کرتے تھے کسی اور جگہ قبرستان ڈھونڈ کر وہاں بندوبست کرتے تھے جس علاقے کو جو ہے وہ قبرستان لگتا تھا وہاں جگہ نہیں ملتی تھی اور سب سے بڑا علمیہ یہ تھا کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض میانی صاحب میں ہاتھیں جو ہیں ان کو قائم کیا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا سب کافی قبریں ہیں یہاں بلکل جی یہ کمس کم نہیں چار پانچ مرلے جگہ ہے بلکل کمس کم بند سکتی ہیں وہ دیکھیں وہ کافی بڑا ہے یہ بھی جگہ ہیں یہ بھی ساری جگہ ہیں یہ شکل میں جگہ یہ نکل گیا یہ جہاں سے چار دیواری تھی ساری اس کی میں وہ ساری گرائی گئی ہے کتنا عجیب ہے بڑ ساو کہ لوگ جو ہیں انہوں نے کس طرح سے سوچا اور یہ ہاتھیں خریدے اور یہ کام تھا بروقت روکنے کا جب بان رہے تھے اس وقت کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا اس وقت مالٹون سوسائٹی تھی نہیں تو میانی صاحب میں بھی تو اسی طرح تھا نہیں میامیر میں بھی اسی طرح ہر جگہ بھی جو بھی جگہ ہیں وہاں بھی یہی تھا جو بھی انتظامیاں تھی وہ بروقت روکت روکتی جو ہاتھیں بنے تھے آپ ان کی ڈیڑز دیکھیں میانی صاحب میں بڑے بڑے پرانے ہاتھ بنے سے پہلے کی ہیں وہ پاکستان بنے سے پہلے کی ہیں یہ آپ کو ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ وہ دیکھیں ابھی بھی شام ڈھرے بھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے مزدور جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کے لیے آج کھانے پینے کا بندوبست بھی در کیا گیا تھا تاکہ یہ کھاتے ہوئے اپنا کام کر سکیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سہولت دی جائے لوگوں کو لوگوں کو آرام دیا جائے ان کی عشق شوی کی جائے اور اس میں سب سے بڑا رول سوسائٹی کا ہے معاشرے کا سب سے بڑا رول ہے کہ آپ اگر کسی کا پیارہ جو ہے وہ اسے جدہ ہو جائے اسے اسے چھوڑ کر چلا جائے اور اس دنیا فانی سے کوچھ کر جائے تو اس صورت میں سوسائٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے اور یہ وہ سب سے بڑا معاملہ تھا جس میں لوگوں کو نا صرف تدفین کی جگہ نہیں ملتی تھی بلکہ وہ نا صرف روتے رہتے تھے اور اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے جگہ بھی ڈھونڈتے دکھائی دیتے تھے اب ایسا نہیں ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا میانی صاحب قبرستان سے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آیا میامیر قبرستان تک اور اب یہ سلسلہ جو ہے اسے پھیلتے ہوئے پورے لاہور تک جانا چاہیے جہاں جہاں بھی جس جس سوسائٹی میں بھی قبرستان موجود ہیں جہاں بھی لوگوں کی تدفین کا بندوبست کیا گیا ہے وہاں ہاتھوں کی تعمیر کا جو ہے وہ جائزہ لیا جانا چاہیے اور فوری طور پر اس کی رپورٹ بھی طلب کی جانی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے معاملات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہے اور کتنے لوگوں کو قبروں کی جگہ نہیں ملتی آپ جس جس قبرستان کو چھڑیں گے وہاں نہ صرف نجائز ہاتھوں کی تعمیر آپ کو نظر آئے گی بلکہ قبرستانوں میں یہ ایک علمیہ ہوگا جہاں بھی آپ چلے جائیں جہاں بھی سروے کریں کہ وہاں لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں اور اس قبضے کی صورت میں لوگوں سے حق چھینا گیا تدفین تک کا حق چھینا گیا تدفین تک کا حق جب چھینا جا چکا ہو کسی سوسائٹی سے تو حالات جو ہیں وہ یہ یہ آپ دکھا سکتے ہیں لیفٹ پہ یہ قبرستان میں آپ دیکھیں لیفٹ پہ یہ بہت بڑا ہاتھ ہے جی کافی بڑا ہاتھ ہے بیس قبروں کی جگہ بیس قبروں کی جگہ یہ نکلی ہے بیس قبروں کی یہ جگہ ہے ایک اس قبر کی وجہ سے یہ ساری پختہ یاتا تھا یہ یہ یہاں پہ ٹائلنگ لگی بیس قبریں یہاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کل ملا کے کافی سالوں کی جگہ نکل آئی ہے جی 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 کافی ان لوگ تو ادھر سوچ رہے تھے کہ کدھر جائیں کیا کریں مینی صاحب میں بڑھ صورت حال یہ تھی کہ چار سو چھپن ہاتھیں اور ہاتھوں کی جو آپ آپ کو بتائیں میئرمنٹ کے اعتبار سے بیس بیس کنال کے ہاتھیں پندرہ پندرہ کنال کے ہاتھیں اور وہاں لوگوں نے مور تک رکھے ہوئے اور گراس لگا کے خوبصورت توتہ مینہ رکھے ہوئے چیزیں سیٹ کی ہوئیں اپنی اور یہ سارا سلسلہ تھا وہاں اب آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یہ جب آپ کے ہینڈ آور سارا کچھ ہو جائے گا اور یہاں وہ روایات ختم ہو جائیں گی جن کا خاتمہ علی اکبر قریشی صاحب نے کیا ہے تو پھر اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری بھی ہوگا اور یہاں نیکس ہاتھا نہ بنے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگا آپ کیسے اس ذمہ داری کو نہیں بھائیں گے دیکھیں پچھلے بیس سال سے نہیں ہم نے بننے دیا تو سب سے بڑا ثبوت تو یہ ٹھیک ہے وہ روایات جس روایات نے معاشرے میں لوگوں کا جینہ حرام کیا ہوا تھا جینہ آریجن آجیرن کیا ہوا تھا ان روایات کا خاتمہ ہو چکا ہے جی بلوک موڈل ٹاؤن ستتر کنال زمین اور ستتر کنال میں سے جب وہ لوگ کہہ چکے تھے کہ یہاں زمین ختم ہو چکی کبروں کی جگہ ختم ہو چکی تو اس سارے سلسلے میں یہاں گیارہ کنال پانچ مرلے زمین واگزار کروائی جا چکی ہے اور اس کا کریڈٹ لہور ہائی کورٹ کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ علی اکبر قریشی صاحب کو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر پروگرم تماشہ نے اس پر نشان دے کی اور اس پر علم اپنا اٹھایا اور دنیا میڈیا گروپ نے میانی صاحب کبرستان ہو یا وہ میامیر کبرستان ہو وہ کے بلوک موڈل ٹاؤن ہو وہ جی بلوک موڈل ٹاؤن ہو یا وہ لہور ہے ان کو ختم ہونا چاہیے ان کو واگزار ہونا چاہیے غریب کو اس کا حق ملنا چاہیے تدفین پر جو ہے کوئی کسی طرح کی کوئی بلوکیج نہیں ہونی چاہیے کسی کا پیارہ اس سے بچھڑ جائے تو اسے تدفین کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کبرستان کے اندر جائیں تو وہاں ہاتھ تعمیر ہوں اور ان پر لکھا ہو کہ فلان بن فلان جو ہے وہی اس مرد دفن ہو سکتا ہے باقی تدفین کا حق رائٹ سارے کھو چکے ہیں اس روایت کو مزید ختم ہونا چاہیے اور آکروس دی بورڈ لاہور پورے میں اس اپریشن کا سلسلہ جو ہے مزید بڑھنا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کو ان کا رائٹ مل سکے پاکستان کے بہت بڑے عدیب جو ہیں بہت بڑے رائٹر اشفاق احمد صاحب ان کی قبر پر ہم کھڑے ہیں اس وقت تو اور اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ وہ قطبے پر لکھا بھی ہوا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور موڈل ڈاؤن جی بلوک میں آپ نے جب ہاتھوں کی تعمیر جو ہے اسے گرایا ہے یہاں خاتمہ کیا ہے قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا ہے تو یہ آسانیہ تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ ہے جو امید رکھتے ہیں کہ پورے لاہور تک پھیلے گا اور آپ کے بالکل پہلو میں بانو آپا کی قبر مبارک بھی ہے راجہ حاصل کی طبی موت خودکشی دیوانے پن کی میراج وہ ساری چیزیں بہت سارے لوگ واقف ہوں گے لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں ان کی تدفین ہے کچھ دیر بعد آپ کو فیض آمد فیض صاحب وہ بھی جی بلوک موڈل ڈاؤن میں دفن ہے ان کی قبر مبارک بھی دکھاتے ہیں اور یہاں روایت پڑ گئی تھی یہاں روایت تھی کہ لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیا کرتے تھے اب یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہائی کوٹ کا بہت بڑا فیصلہ آ گیا اور ہاتھوں کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے اور زمین بھی واگزار کروائی جا چکی ہے رات دل میں تیری خوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے فادشہ باز خان کو جی بلوک موڈل ٹاؤن سے اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد